پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں توا پورکلے جی کی ریسپی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توا پورکلے جی کی ریسپی بالکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار برا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں توا پورکلے جی کی ریسپی ہے جو ایک کم خرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے چکن پورکلے جی دہی لسن گرم سلا ادرک سبز مرچ حلدی نمک سرح مرچ کوکنگ آئل پورکلے جی کو اچھے طریقے سے دولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین توا چکن پورکلے جی بنانے کے لئے ہم نے آگ جلالی ہے پیارے ناظرین آپ نے فرائی چکن پورکلے جی تو بہت زیادہ کھائی ہوگی اور چکن پورکلے جی کا سالن بھی آپ نے کھایا ہوگا لیکن یہ توا پورکلے جی کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی چٹ پٹی بنتی ہے تو آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے چولے کے اوپر فرائی بنت رکھ دیں گے کوکنگ آئل ڈال دیں گے سو گرام ہم نے کوکنگ آئل لیا اور کوکنگ آئل کو ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور جتنی دیر کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے اتنی دیر ہم پورکلے جی کو کٹ لیں گے پورک کو ہم سینڈر سے کٹ لیں گے یہ آسانی سے گل جاتی ہے پورکلے جی کو ہم نے کٹ لیا آپ چولے کی طرف چلتے ہیں گی کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا آپ پورکلے جی اس میں ڈال دیں گے پورکلے جی ڈال دیں گے پورکلے جی ہم نے آدھا کلو لیا کلے جی اور پورک کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے پورکلے جی کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے پانچ منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے پورکلے جی کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے ایک عدد ہم نے لسن لیا اور اس سائز کا ہم نے ادھرک لیا لسن کو دوری میں گرینڈ کر لیں گے لسن کو ہم نے گرینڈ کر لیا اب ادھرک کو گرینڈ کر لیں گے ادھرک کو بھی دوری میں گرینڈ کر لیں گے پورکلے جی کو ہم نے پانچ منٹ تک فرائی کر لیا اب ادھرک اور لسن اس میں ڈال دیں گے ہم نے فریش ادھرک لیا آپ ڈبی بھلا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ملتا ہے ادھرک اور لسن ہم نے اس لئے ڈال ہے پورکلے جی کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اب ادھرک اور لسن میں دو منٹ تک پورکلے جی کو ہم پکائیں گے چکن پورکلے جی کو ہم نے ادھرک اور لسن میں دو منٹ تک پکا لیا تو اب ہم اس میں گرم سالے جو ہیں وہ ڈال دیں گے آدھا کلو ہم نے پورکلے جی لی ہے اور آدھا چمچ ہم نمکہ لگا دیں گے حلدی آدھا چمچ گرم سالہ آدھا چمچ آدھا چمچ کٹی کی سرخ مرچ کا ہم نے گرم سالے اپنے حساب کے مطابق کے ڈالے ہیں آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو قرارہ کرنا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں گرم سالے میں پورکلے جی کو دو منٹ تک پکائیں گے دہی ڈال دیں گے گرم سالے میں ہم نے پورکلے جی کو دو منٹ تک پکا لیا ہے تو کوکنگ آئل ہمارا لیدہ ہو چکا تو اب ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی ڈال دیں گے اور دہی ہم نے سو گرم لیا ہے دہی کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے دہی کو ہم نے پورکلے جی میں اچھے طریقے سے پکا لیا تو اب ہم سبز مرچ جو ہے وہ ڈال دیں گے سبز مرچ سے ہم نے پورکلے جی کی ریسپی ہماری بلکل تیار ہے تو اب ہم اس کو چولے سے نیچے اٹھار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورکلے جی کی ریسپی بلکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اشغار کمر بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ